اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پڑھائیاں انجوائے کر رہے ہوں گے چھٹیاں بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اپنے لیکچرز ٹائم پہ لے رہے ہوں گے کلاسز ویڈیوز پوکس سے دیکھ رہے ہوں گے اور میرا بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ ٹیچر آئے ہوں اور ہم لوگ ناتس پڑھنا شروع کریں شاباش I was waiting for you guys too تو آئیے اپنی بکس نکالیں پیج نمبر سکسٹی ایٹ پیج نمبر سکسٹی ایٹ نکال لیا آپ لوگوں نے شاباش تو آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں As you all know we were studying about measurements ہم کیا پڑھ رہے ہیں بچوں ہم measurement measurement سیکھ رہے ہیں measurement کو اردو میں کیا کہتے ہیں ناپنا ہم ناپنا سیکھ رہے ہیں اب کس چیز کی measurement سیکھ رہے ہیں liquids کی length کی تو ابھی ہم liquids آگے شروع کریں گے اب تک ہم لوگوں نے صرف length measure کرنا شروع کری ہے اب length کس چیز کو کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو وہ بچے جو اپنے lectures time پہ لیتے ہیں ہم لوگوں نے introduction میں کرن کی dress کی length لی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو تو اس طریقے سے ہم لوگ وہی concepts استعمال کرتے ہوئے یہ questions solve کرنے ہیں تو آج ہم لوگ پہ question number 3 کرنے والے ہیں in which we discussed about word problems daily life میں جو ہمیں problems آتی ہیں انہی کے کچھ ideas سے related یہ question میں word problems construct کیے گئے ہیں سو آئیے دیکھتے ہیں page number 68 پہ کیا given ہے page number 68 پہ question number 3 میں you can see there are so many word problems so many interesting مزے دار بہت مزہ آئے گا questions solve کر کے interesting questions ہیں تو دیکھتے ہیں part A میں کیا کہا گیا ہے ہمیں part A میں کہہ رہے ہیں a cable roll is 450 meter long a cable roll is 450 meter long کتنا long ہے 450 meter 234 meter is used 234 meter استعمال کر لیا گیا ہے how much roll is left کتنا roll بچا ہے تو ہمیں یہ بتانا ہے اب یہاں پہ we all know کہ اس question کو basically ہمیں کیسے solve کرنا ہے a cable roll is 450 meter long اب آپ لوگ آنثر میں کیا لکھیں گے roll table roll is equal to dash long 450 meter long استعمال کتنا کر لیا گیا تھا 235m is used اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ meter meter same units کا ذکر ہو رہا ہے جس کا مطلب ہم آسانی سے subtract کر سکتے ہیں کیونکہ same units ہیں تو ہم کیا کریں گے بچوں ہم یہاں 450 meter کو کس سے subtract کریں گے 234 meter سے شاہ پاش تو ہمارے پاس کیا answer آ جائے گا ہمارے پاس answer آ جائے گا کہ کتنا roll بچا how much roll is left تو جب ہم subtract کریں گے اب اپنی note books میں answer question لکھیں گے subtract کریں گے column میں تو you will see the answer will be 216m answer کیا آئے گا 216 meter شاہ پاش تو آئیے part b دیکھتے ہیں part b میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے part b میں ہمیں کہا جا رہا ہے dania has a green rope 8 meter long dania کے پاس ایک رسی ہے ایک rope ہے 8 meter long and a blue rope 7 meter long اور ایک blue rope بھی ہے جس کو کتنی لمبی ہے 7 meter what is the total length of both the ropes اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک rope اس color کی ہے دوسری rope blue color کی ہے green and blue ropes ہیں wow green اور blue different colors ہیں اور ان کی ropes بھی ہیں 8 and 7 meter تو ہمیں total meter total length بتانی ہے both ropes کی تو we all know that we will add here کیونکہ ہمیں total length بتانی ہے ropes کی تو total ہمیں length کس طرح بتا چلتی ہے all together with the help of addition شاہ باش تو یہ add کر کے آپ لوگوں نے اپنے homebox میں بتانا ہے کہ اس کا answer کیا آئے گا now moving to the part c part c میں کہا جا رہا ہے shopkeeper had 1,280 meter long fabric wow it's so long 1,280 meter long fabric یہ تو بہت بڑا ہے بھئی long ہے بہت 1090 meter was sold یہاں لکھا ہے کہ 1090 meter big چکا ہے it is sold what is the length of left fabric left fabric کی کتی length ہوگی ہمیں یہاں یہ بتانا ہے تو ہمیں پتا ہے بچوں کہ جب ہم سے کہا جا رہا ہو ایک اتنی value ہے اتنی نکل گئی تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ایسے questions میں we have to subtract ہمیں minus کرنا ہوتا ہے تو یہاں بھی ہم کیا کریں گے ہم subtract کر دیں گے جو total amount تھی rope کی وہ تھی 1090 جو ہم نے نکال لی meter اور تھا کتنا rope 1280 تو ہم اس پہ سے subtract کر لیں گے left subtract کر لیں گے sold rope کو جو big چکی ہے total amount سے جو نکل گئی اس کو نکال دیں گے تو ہم یہاں کیا کریں گے total سے sold کو subtract کر دیں گے تو answer ہمارے پاس کیا آئے گا 190 meter کیا آئے گا بچوں 190 meter left کیا left کیا left rope left ہو جائے گی اتنی big گئی اتنی total تھی جو بچی subtract کر کے وہ answer ہوگا تو آپ لوگوں نے subtract کہا کرنا ہے اپنی note books میں question لکھنا ہے answer لکھنا ہے subtraction کرنی ہے جو answer آ جائے گا وہ صحیح طریقے سے لکھنا ہے 190 meter will be left شاب باش اسی کے ساتھ پارٹ دی پیارے بچوں آپ لوگوں کا home work ہے ہم ملیں گے next class میں with more questions to do till then اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ